اپنے آپ کو مینٹلی طور پر پریپیئر کریں بلکل ان چیزوں کے لیے سٹریٹ فارور بات ہے ان چیزوں کے لیے اپنے آپ کو پریپیئر کر لائیں کوئی اس چیز میں ریڈیکسیشن نہیں ہے یہ سارے کام آپ کرنے پڑنے ہیں صبح صبح آپ کو اندیرے کے ٹائم اٹھنا پڑنا ہے اس کے علاوہ برتن آپ کو خود دونے پڑنے ہیں کپڑے آپ نے خود پردو پرائش کرنے ہیں خود کپڑے دونے ہیں اس کے علاوہ جاب اگر ہر قسم کیا آپ کو کرنے پڑنے ہیں آپ کو فیس کرنا پڑیں گی بارش ہو دوب ہو جس طرح مردی ہو آپ نے خود نکلنا ہے کسی کے ذہن میں کوئی کسی قسم کا سوال ہو مجھے انسٹاگرام کے جو ہے وہ کانٹیکٹ کر سکتا ہے انسٹاگرام کے جو آئی ڈی ہے وہ دیکھنے پھر میں مینچن ہے السلام علیکم ہاں جاتا یار کیا ہر جائے آپ سب کے این فوق ایک دب مدلے میں ہوگئے آپ سب اچھا آج یہ ویڈیو ہے وہ اسپیشلی جو ہے وہ آپ لوگوں کو مینٹلی طور پر پریپیر کرنے کے لیے ہے جو بھی جو نیسونس ہیں یوکی کے اندر آنا چاہتے ہیں چاہے وہ تیاری میں ہیں نینجی پرائیٹ فگیرہ ہو چکی ہیں چاہے وہ آگے میجن انٹیک میں چاہے وہ نیسٹ سپتمبر انٹیک جو آ رہا ہے جو کہ یوکی کا بڑا انٹیک ہے اس کے اندر یوکی کے اندر آنے کی تیاری میں ہیں ان کے لیے سپیشل ویڈیو ہونے والی ہے ان کو مینٹلی طور پر پریپیر کرنے کے لیے کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ آپ کا بتانی ہے جیسا کہ میرے پچھے نظر آ رہا ہوگا بلکل اندیرہ ہے یہ چیک کریں ابھی رات کے پاہی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں بلکل ابھی اندیرہ ہے میں نے فجر پڑھی ہے ابھی فجر پڑھ کے میں نکلایاں جو کے رمضان ہے فجر کے نمال جو ہے وہ جلدی صبح ہو رہی ہے تو وہ اس وجہ سے جلدی بھی اندیرہ نظر آ رہے ہیں اتروائی جب فجر کے نمال پڑھ کے نکلتے ہیں تو تھوڑی بہت روشنی ہونا شروع ہو جاتی ہے آج کی نمال ہے اسی چیز کے ریلیڈٹ ہے کہ جب ہم ادھر نیرے آتے ہیں ادھر آنے سے پہلے جب ہم اپنے کنٹری میں ہوتے ہیں تو ایک کمفرٹ دون میں ہوتے ہیں ہمیں اس طرح کے بالکل بھی عادت نہیں ہوتی کہ ہم اس طرح صبح صبح جلدی اٹھ کے جواب پہ جاتے ہیں ہاں جو لوگ پر آرڑی پریکٹیکل لائف میں آ چکے ہیں یعنی جن کی شادی ہو چکی ہیں جن کے کچھ گھر کے معاملات اس طرح کے ہوتے ہیں جو کہ آرڑی اس طرح کی پریکٹیکل لائف میں آ چکے ہوتے ہیں وہ ان کے ایک عادت ہو چکی ہوتی ہے کہ وہ صبح صبح یہ ٹین ٹو ٹوئنٹی پرسند لوگ ہی ہوتے ہیں لیکن زیادہ دار جو کہ ہم سٹڈی سے فری ہوتے ہیں یا ہم اپنے کنٹریز میں جب ہوتے ہیں تو آہ ریشنٹی فری ہو گیا باہر کا اپلائی کرتے ہیں ادھر آ جاتے ہیں تو ہمیں اس چیز کی عادت بالکل بھی نہیں ہوتی آہ کہ صبح صبح کام پہ آنا یا ایمار کام کرنے کی بھی ہمیں عادت نہیں ہوتی تو اگر ادھر کی بات کریں جب ہم ادھر آتے ہیں تو پہلے نمبر پہ تو آہ شروع شروع میں کام ملتا نہیں ہے شروع شروع میں کام بھی نہیں ملتا اور داری باتہ دھوڑنا پڑتا ہے جو تو ادھر جن کے جاننے والے ادھر موجود ہیں ان کو کام مل جاتا ہے جن کے نہیں ان کو پھر کام دھوڑنا پڑتا ہے دوسرے نمبر پہ یہ کہ ہماری ایکسپیکٹیشنز بہت زیادہ ہوتے جن ہم اپنے کنٹریز میں ہم آتے ہیں کیونکہ ہم دوسرے لوگ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یا فلاں بندہ ادھر گیا ہو گیا تو وہ آہ دن شیفٹیں لگا رہا ہے اس کو کام ملا ہوا ہے یعنی اس کی اچھی ارننگ ہو رہی ہے تو ہمیں بھی جہا ہو جاتے ہی اسی طرح ہمیں کام ملنا شروع ہو جائے گا وہ اس چیز کو نہیں دیکھتے کہ بھائی اس کو گئے ہوئے سال دو سال ہو گئے ہیں شروع کے دو چار منس اس نے بھی کسی رگڑا جس کو کہتے ہیں ہم نے کھایا ہوئے اس نے بھی جو ہے وہ اسی طرح آہ کچھ آور جہاں وہ شیفٹیں لگائی ہوئی ہیں پھر مطلب وہ اس نے کام ڈھونڈا ہے پھر اس کو کام ملا ہے اور اگر وہ آج کال شیفٹ کر رہا ہے تو اس کے پیچھ اس کی سرگل ہے وہ یہ چیز نہیں دیکھتے بس اسی چیز کو وہ ایکسپیکٹ کر کے یہی ایکسپیکٹیشن لے کے وہ جو ہے وہ ایدھر یوکے کے اندر آتے ہیں پھر ایدھر آنے کے بعد ان کو جو ہے ایس چیز دیکھنے کو ملتی ہے تو وہ اس چیز سے پھر آہ جس کو کہتے ہیں ڈس ہارٹ ہوتے ہیں مایور ہوتے ہیں جس کو اس کے ریلیٹڈ پھر وہ ہوم سکنس کا بشکار ہو جاتے ہیں پیچھے بھی اس کے ریلیٹڈ مینے کی ویڈیو بنائی تھی کہ ہوم سکنس کیا ہے کس طرح ایدھر ہوتے تو اس سے آپ کس طرح آہ سکتے ہو تو یہ چیز ہے کہ مطلب ایکسپیکٹ جو ہے وہ تھوڑی چیزیں کر کے ایکسپیکٹیشن جو ہے وہ اپنی تھوڑی راکھیں اپنے آپ کو مینٹری طور پر بلکل پریپیئر کر کے ہیں کہ ہم نے ادھر جب جانا ہے تو ہمیں اسی فیس کرنے کو ملے گی یعنی شروع شروع میں میں نے بتایا کام ملے گا نہیں جب کام ملے گا تو آپ کی پسند کا کام نہیں ہوگا وہ اپنی مرضی سے آپ کو بنائیں گے اس کے مطابق آپ کو چلنا پڑے گا ان کے مطابق آپ کو جانا پڑے گا اگر وہ کہتے ہیں بھائی نائٹ شیفٹر آپ کو نائٹ میں جانا پڑے گا آپ یہ پھر ادھر نہیں کہہ سکتے کہ آر میں مطلب مجھے عادت نہیں ہے نائٹ میں کبھی نہیں آئی هرال کبھی میں نے کام کیا نہیں ہے تو میں نہیں آ سکتا یا یا اس طرح کا ہار کام کبھی میں نے کیا نہیں ہے TSJH کام ہو گیا یہ نائٹ کا جس طرح اور کافی زیادہ کام ہوتے ہیں تو وہاں وہ نہیں کہا سکتے میںario میں نے کبھی کام کیا نہیں یہ بارہ گھنڈہ کی شربت قドع ہے نائٹ کی میں نے یہ کبھی کی نہیں آئی اس کے علاوہ ریسٹنٹ کے کام ہوتا ہے جو بات کام ہے بہ Legacy کام بہت مشکل ہوت ہے اس میں لیکن یہ ہے کہ شروع شروع میں آپ کو 80% یہی جواب ملتی ہے ویر ہاؤس کے یہاں پھر جو ہے وہ اسی کے لیڈیڈ فورڈ کے لیڈیڈ ریسٹرنٹ یہ آپ کو کام کرنا پڑ گا پھر اس کے بعد آپ جب سیکیورٹی میں آ جاتے ہو تو سیکیورٹی میں یہ نہیں ہوتا کہ آپ کو آپ کی مردی کی شفٹ ملے کہ جب آپ چاہیں کرنے پڑتی ہے آپ کو صبح صبح جو ہے وہ اٹھنا پڑتا ہے اس کے علاوہ اگر نائٹ کی شفٹ ہے تو آپ کو جو ہے رات کو پھر کے ٹائم کے مطابق چلنا پڑتا ہے یعنی ساری روٹین جو ہے وہ آپ کو ان کے مطابق کرنی پڑتی ہے اس کے علاوہ جب آپ گھر جاتے ہو تو ہمارے کنٹی میں کیا ہوتا ہے جب ہم گھر جاتے ہیں تو کھانا پینا اے ٹو دی ہمیں پکا پکایا مل جاتے ہیں کپڑے دھلے ہوئے مل جاتے ہیں کھانا پینا جو ہے ہمیں ٹیبل پہ بیٹ پہ چار پائی بھی مل جاتے ہیں لیکن جب ہم ادھر کام سے فری ہو کہ گھر پہ جاتے ہیں ہم جا کے نہ کھائیں کھائیں کپڑے دھویں نہ دھویں گھر جا کے ایسی سو جائیں ہمیں کوئی بندہ پوچھنے والا نہیں ہوتا آپ نے جب گھر ہوتے ہیں تو ایک ایک بندہ ہمارے بائی ہوتا ہے ہماری بہنیں ہوتی ہیں ہمارے ابو ہوتے ہیں ہمی ہوتے ہیں سارے ہم سے مطلب پوچھتے ہیں کھانا کھایا ہے نہیں کھایا کیسا دنے گزرا یہ وہ فلاں فلاں چیزیں ادھر بھائی کچھ بھی نہیں ہوتا سارا آپ خود ہی ہوتے ہیں آپ کو خود ہی مینج کرنا پڑتا ہے گھر جا کے آپ کو کپڑے دونے ہیں کپڑے آپ کو خود دونے ہیں آپ نے کھانا بنانا ہے اپنے کھانے کے لیے آپ نے خود کھانا بنانا ہے برطن دونے ہیں سارا کچھ جو ہے وہ آپ نے خود کرنا ہوتا ہے یہ چیز جب بندہ شروع شروع میں آکے دیکھتا ہے تو بہت زیادہ پھر ڈس ہار ہوتا ہے کہ کس طرح کے کنٹری میں آگے ہیں کہ کوئی ریلیکٹیشن نہیں ہے فلان کاؤں بھی یہ ہمانے خود کرنا ہے کپڑے خود دونے ہیں سارا برطن خود دونے ہیں پریس خود کرنے ہیں تو جا آپ کے مطلب آر کے سارا کچھ خود کرنا ہے تو یہ چیز پھر بھی ہار ہوتی ہے شروع شروع کے دنوں میں جو ہے یہ چیزیں سان نہیں ہوتی آپ اس چیز کے جو ہے وہ عادی ہو جاتے ہیں آپ کو پتا ہوتا ہے کہ بھائی میں نہیں کرنا ہے آپ کی ایک روٹین سیٹ ہو جاتے ہیں پھر آپ اس چیز کو کرتے چلے جاتے ہیں تو پھر چیزیں آسان ہونا شروع ہو جاتے ہیں جب آپ کو پتا چلتا ہے کہ بھائی مجھے اتنے پیسے مل رہے ہیں ایک کنٹے کے یا میں اتنی جاب کر رہا ہوں میں ایک ہفتے کے اتنے ارنے کر رہا ہوں میں ایک مہینے کے اتنے ارنے کر رہا ہوں جب آپ کو اس چیز کا آئیڈیا ہوتا ہے کہ میں اپنے کنٹری میں کیا تھا میری کنٹری میں میری کتنی منترین انکم سے چاہے آپ کوئی بھی جاب کر رہے ہو آپ کی لاکھ سیلری ہوگی سوہ لاکھ ہوگی ڈیڑھ لاکھ ہوگی جب آپ کو ایدھر پتا چلتا ہے کہ بھائی آپ ایک ہفتے کے اندر ایک لاکھ کمار رہے ہو تو پھر آپ کہتے ہیں کیا ٹھیک الحمدللہ کہ میں ایدھر ہی آگے ہوں یہی میرے لیے بیٹھ ہے پھر آپ یہ چیزیں آپ کے لیے آسان ہونا شروع ہو جاتی ہیں تو اینڈ میں بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اپنے آپ پریپیئر کریں بلکل ان چیزوں کے لیے بات ہے ان چیزوں کے لیے اپنے آپ کو پریپیئر کر لائیں کوئی اس چیز میں نہیں ہے یہ سارے کام آپ کرنے پڑھنے ہیں صبح صبح آپ کو اندھیرے کا ٹائم اٹھنا پڑھنا ہے اس کے علاوہ برطن آپ کو خود دونے پڑھنے ہیں کپڑے آپ نے خود اپنے کپڑے دونے ہیں اس کے علاوہ جاب اگر ہر قسم کیا آپ کو کرنی پڑھنی ہے آپ کو فیش کرنا پڑھیں گی بارش ہو دوگ ہو جس طرح مردی ہو آپ نے خود نکلنا ہے تو یہ سارے چیزیں آپ کو جو ہے وہ فیش کرنا پڑے گی تو اپنے آپ کو تیجھ کے لیے مینٹڈ وں کو پریپیئر کرنے سے اتنی ایکسپیکٹیشن کم ہو سکتی ہیں وہ رکھیں تو ویڈیو کرتے ہیں ایدھر اینڈ کسی کے ذہن میں کوئی کسی قسم کا سوال ہو مجھے انسٹاگرام کے جو ہے وہ کانٹیکٹ کر سکتا ہے انسٹاگرام کی جو آئی ڈی ہے وہ ڈیسکی پھیل میں مینچن ہے اس کے موسیقی موسیقی